اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی ٹیکنیکل معلومات نہیں ہیں شروع سے بتائیں ہمیں تو جو لوگ شروع سے سمجھنا چاہتے ہیں چاہے آپ 12 جیئرز کے ہیں چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ کو کوئی ٹیکنیکل معلومات اگر نہیں ہیں انڈیا میں رہتے ہیں جاپان میں رہتے ہیں اپنے ویڈیو کا ایک ایک سٹیپ فالو کرنا ہے آپ کا فائدہ ہوگا دیکھئے سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے امریکہ میں جو بڑے بڑے بینکس ہیں نا ان کی ایسی تیسی پھیڑ چکی ہے اور ان کو بچانے کے لیے امریکن حکومت ڈالر پرنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن بینک سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے بٹکوائن اوپر جا رہا ہے یورپ کے بینک بھی اسی طرح خراب ہو رہے ہیں امریکہ کے بھی خراب ہو رہے ہیں آپ کو میں نے جنوری میں کہا تھا جب بٹکوائن اوپر جانے والا تھا کہ بھائی آپ کم سے کم پانچ سو روپے کا ففٹی ڈالر کا یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے بنگلہ دیش میں رہتے ہیں آکوانستان میں رہتے ہیں تھوڑا بہت بٹکوائن لینا شروع کر دیں کیونکہ بینک جب خراب ہوں گے تو آپ کے پاس ایک دوسرا آلٹرنٹ ہونا چاہیے کیونکہ بٹکوائن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک موبائل کلک سے دس لاکھ بیس لاکھ دس کروڑ جو بھی بھیجنا ہے اور فیس نہ ہونے کے برابر دوسرا جیسے گولڈ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس طرح یہ سٹور آف بیلیو ہے آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بٹکوائن کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس وقت 24,823 کا چل رہا ہے ٹھیک ہے پاکستانی روپیز میں بات کریں تو ستر لاکھ روپے کا چل رہا ہے یہ پچاس لاکھ کا تھا جنوری میں جب میں نے کہا تھا بھائی کچھ تو لے لو اب یہ دیکھیں بٹکوائن اگر آپ نے خریدنا ہے تو ایک تو خریدنے میں ستر لاکھ کا بڑھ رہا ہے لیکن آپ اس کو سو روپے کا بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ پانچ سو روپے کا بھی لے سکتے ہیں پانچ سو روپے میں آئے گا اتنا لیکن چلو بھائی یہ پانچ سو روپے جو ادھر ادھر آپ لگا رہے ہو ادھر لگاؤگے تو آپ کا فائدہ ہی ہونا ہے بھائی اوپر ہی جائے گا نا یہ اگر تھوڑا بہت نیچے آتا ہے ultimately اس نے اوپر ہی جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تھیوری کیا ہے لوگ بینک سے پیسہ نکال کر یہاں لے کر آ رہے ہیں اب آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں step follow کر لیں سب سے پہلے آپ نے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں لکھا ہے بڑی مسئیبت آ رہی ہے تیار ہو جاؤ big trouble is coming get ready اس کے نیچے لکھا ہے بیٹ کوئن لینے کے لیے تھوڑا ویڈیو کے نیچے آپ کلک کریں گے اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سی مور پہ کلک کریں سی مور پہ کلک کریں کمنٹ سیکشن میں بھی میرے دیتی ہے یہاں کلک کرنا ہے اور یہاں کلک کر کے اس آئیڈ پہ کلک کر کے یہ میرا referral code use کر کے اکاؤنٹ بنانا ہے جی اس سے میرا فائدہ ہوگا آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فیس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا مجھے بھی فیس میں ملے گا اگر آپ ویسے بھی bitcoin خریدیں گے ویسے بھی کہیں جا رہے ہوں گے تب بھی کسی کا فائدہ ہی ہونا ہے تو ہمارا فائدہ کرا دیں بات یہ ہے کہ معلومات میں دے رہا ہوں تو آپ میرے through join کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اپنا اپنے جو بھی id card ہے id card نہیں بھی ہے آپ نے یہاں deposit کر دیا KYC کر لیا KYC کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جائیں گے اور یہاں جا کے لکھاؤ کہ id اپنی verify کر لو سب کچھ کر لو جیسے bank account کھولتے ہیں اب لکھا یہ buy crypto جب آپ buy crypto پہ click کرتے ہیں دیکھو یہ لکھا ہے نا buy crypto mobile میں بھی ایسے ہی آ رہا ہوگا اس کے لئے laptop کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کوئی بھی mobile چل جائے گا buy crypto پہ جب click کرتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں تو آپ bank deposit آرام سے کر کے اپنے پیسے transfer کر سکتے ہیں 100 ڈالر 100 euro یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اب آپ لنڈن میں رہتے ہیں آپ UK میں کسی شہر میں رہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے credit debit card کے through بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے apple pay کے through بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے click کیا اور آپ جتنی بھی amount یہ دیکھیں یہ BTC لکھا آپ نے آپ نے لکھا اور مجھے 100 ڈالر کا دے دوں ٹھیک ہے یہ اپنی چھوڑی بہت فیس لے گا کر دے گا پاکستان میں رہتے ہیں اور credit debit card نہیں چل رہا تو یہ لکھا P2P یعنی person to person لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ deal بنا سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں اور اس میں کوئی problem آتی ہے تو یہ bid get دیکھ سکتا ہے آپ سب سے پہلے نا پانچ ہزار روپے کا دس ہزار روپے کا بولو بھئی بیٹھ کوئن لینا مجھے سلپے کلک کیا ٹھیک ہے جب بیچنا ہے یہیں بیچا آپ کے بینک میں ٹرانسفر ہو جائیں گے فرض کریں پانچ سو روپے کا بیٹھ کوئن لیا اب آپ کہتے ہیں میں بیچنا چاہتا ہوں آپ آئیں گے اسی وقت بک جائے گا بینک میں پیسے آ جائیں گے یا آپ کو ایزی پیسہ جائز کیا جو بھی پاکستان میں سہولت آپ کے پاس ہوگی اس میں آ جائے کریں گے یہاں جا کے تھوڑا بہت کلک کریں گے تو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے کیسے کرنا ہے اب آپ نے بیٹھ کوئن لے لیا اب طریقہ یہ ہے بیٹھ کوئن جب لے لیا تو آپ یہاں آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں آنے کے بعد دیکھیں یہ لکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹریڈ لکھا ہے سپوٹ لکھا ہے ٹریڈ پہ کلک کیا سپوٹ پہ کلک کیا ٹھیک ہو گیا یہاں کلک کرنے کے بعد آپ آئے یہاں یہاں آپ کا اویلیبل جو بھی فنڈے وہ نظر آ رہا ہوگا دی بیس ڈالر دس ڈالر یا جو بھی ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کوئن اگر آپ لے کر آئے ہیں تو یہاں لکھا رہا ہوگا کہ ہاں بھئی اتنا بیٹھ کوئن آپ کے بعد پڑھا ہے سو ڈالر ورت کا جیسے گولڈ لیتے ہو نا گولڈ فریکشن میں بھی لے سکتے آپ تو آپ نے بیٹھ کوئن پچاس ڈالر پانچ ہزار دس ہزار کا جو بھی لیا یہاں آ گیا آ گیا یہاں تک کلیر ہو گیا یہ لکھا رہا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ خریدا آپ نے چوبیس ہزار جب خریدا تھا جب قیمت تھی ٹوئنٹی فور تھاؤزن سیوین انڈڈ یا ایٹ انڈڈ جو بھی تھی آپ آئے آپ نے یہاں لکھا تیس ہزار تیس ہزار لکھا ٹھیک ہے اور یہ اس کو پورا یہاں کھیج دیا آپ نے کہا جتنی میں نے کونٹٹی خریدی ہے جب کبھی تیس ہزار چلا جائے میں سو رہا ہوں بیٹھا ہوں میں نہ دیکھ رہا ہوں یہ بک کر ڈالر میں پیسے کنورٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا آٹو پہ کنورٹ ہو جائے گے اس کو آپ نے اگر کہتے ہیں نہیں یار تیس ہزار پہ جب پہنچے تو پچیس پرسنٹ میں نے جو خریدہ ہوئے بیٹھ کوئن وہ بک جائے پچاس پرسنٹ بک جائے سو پرسنٹ بک جائے یہ آپ نے کیا ہنڈر پرسنٹ لگایا تیس ہزار کی یہاں قیمت دیکھی چل میرا بھائی یہاں پر آیا اور یہاں سیل پہ آپ نے کلک کر دیا اب جب کبھی قیمت رات کو دن میں ایک تین مہینے بعد تیس ہزار پہ گئی تو آپ کا یہ آپ نے کیا کیا اچھا اگر یہ بک جائے اور آپ کہتے ہیں میں دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں تو جو پیسے آپ کے پاس آئے آپ دوبارہ ہے آپ نے دوبارہ یہاں قیمت لگائی تیس پہ میں نے بیچا ہے اب اگر یہ چپیس ہزار پہ آئے تو دوبارہ خرید لو جو ڈالر پڑے تو جو یہاں اپنے پیسے بنائے ہیں وہ آپ نے دوبارہ لگائے بیٹکوئن تھوڑا نیچے گیا دوبارہ خریدتا ہے دوبارہ ویڈیو دیکھو کہ تب بھی سمجھ جائے گی ٹینشن مدلو اب آپ کہتے ہیں میں نے بیٹکوئن لے لیا ہے میرے والٹ میں آگیا ہے جیسے آپ خریدتے ہیں وہ آٹومیٹک والٹ میں نظر آگیا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جیسے ہی آپ نے لے لیا آپ کہتے ہیں نہیں یار میں چاہتا ہوں اس کو میں کسی کام پہ لگاؤں آپ نے دس لاکھ بیس لاکھ پانچ دار کا اگر بیٹکوئن لیا ہے آپ آئے آپ نے کیا کیا آپ آئے یہ لکھا ہے ارن ارن پہ آنے کے بعد یہاں کلک کیا آپ نے ٹھیک ہے ارن پہ آنے کے بعد آپ نیچے آئے یہاں نیچے آنے کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹکوئن ہے تو آپ کو ایک 1.5% پروفٹ ملے گا مطلب آپ اس کو فلیکسبل پہ لگا دو کبھی بھی ویڈراؤ کر سکتے کبھی بھی نکال سکتے ٹھیک ہے یہاں کلک کر کے آپ نے اپنے بیٹکوئن یہاں رکھ دیا اور چھوڑ دیا کہ پھر ٹھیک ہے یار جب ہوگا ٹھیک ہے اب اس پہ تھوڑا بہت مرے سے مرے پروفٹ ملتا رہے اب آپ کہتے ہو ایک چیز ہے USDT USDT کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ نے اپنے جو بھی پیسے ہیں جب آپ نے کنورٹ کر رہے تھے ڈالر کو یورو کو پاکستانی روپیز کو کہ یار مجھے بیٹکوئن چاہیے تو آپ USDT بھی خرید سکتے تھے USDT کا مطلب یہ کہ ایک ڈالر کے ایک کوئن ہے یہ USDT ایک کمپنی سمجھ لو جس نے بینک میں ڈالر رکھے ہوئے اور اس کے ہی ایک کوئن انہوں نے پرنٹنگ کی ہوئی ہے اپنے کوئنز کی کہ ایک کوئن ایک ڈالر کے ایک کوئن بیٹکوئن گرتا ہے اوپر نیچے جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سیدھا سیدھا USDT لے کے رکھ لو یہ ڈالر ہے اور کبھی آپ نے فرسکور آپ لنڈن میں بیٹھے آپ کہا تو یار امریکہ میں کسی کو پیسے بھیجنے کیا کرو اور وائٹ منی ہونی چاہیے تو یورو میں آپ نے جب یہ خریدے یا آپ نے ڈالر میں خریدے یا پیکی آر میں خریدے جہاں سے بھی پاکستانی روپی سے لیا اور وہ پیسے کیا آپ نے پیسے اور امریکہ میں آئیں گے اور بندہ ڈیکلیئر کر دے گا تو یہ وائٹ منی ہے سمجھ گئے اگر حقہ لال کا پیسہ ہے لوگ ویسے چھپاتے بھی یہ پیسہ جانے جا کے چھپا دیتے ہیں کہ بس ہمارا پیسہ پڑھا رہا ہے تو USDT اگر آپ نے پانچ ہزار کے خریدے دس ہزار کے خرید دی ہے اسی طرح جیسے پی ٹو پی پہ گئے تھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر آپ گئے یہاں جانے کے بائے پہ جانے کے بعد جب پی ٹو پی پہ کلک کیا یا آپ اس سے لینا چاہتے ہو بینک ڈیپاؤزٹ سے لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے یا کریٹ ڈیبٹ کارڈ سے لینا چاہتے ہو کسی کا امریکہ کا کریٹ کارڈ کسی کو امریکہ میں بھولو بائے کر لے یہ USDT لکھا ہوئے آپ نے بولا میرے پاس پچاس ڈالر ہے پچاس ڈالر کا USDT دے دو پانچ ہزار کا دی دو مجھے ٹھیک ہے پانچ ہزار کا دی دو مجھے پانچ ہزار کے سمجھو آپ کے بارے دیجٹل ڈالر آ گیا اب یہ ڈالر آپ کے پڑھیں یا تو آپ یہ کریں گے کہ آپ ٹریڈ کریں گے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہاں ٹریڈ پہ آئے سپورٹ پہ آئے کلک کیا کلک کر کے یہاں آپ نیچے آئے یہاں آپ کے USDT لکھیں کہ اویلیبل بھائی اتنے USDT پڑے ہیں پاس اب 28000 ڈالر پڑے ہیں تو میں کیا کروں گا بھائی میں کہوں گا جب بھی بٹکوائن 20,000 پہ گرتا ہے اگر ٹھیک ہے تو تھوڑا میری اتنے ڈالر میں سے تھوڑا خرید لو اور یہ در بائی پہ کلک کر دوں گا بائی کا مطلب یہ ہوگا کبھی بھی اگر بٹکوائن 20,000 پہ گیا ٹھیک ہے تو سمجھو 20,000 چاننا تو ہے نا اس نے 20,000 20,000 تک خرید لو میرے لیے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا آپ خود بھی سمجھیں گے آج ہے کہ بطلب USDT سامنے رکھے ہوئے آپ نے بائی کا آرڈر لگا دیا آپ سو رہے ہیں کہیں بھی ہیں آٹو بھی خرید لے گا کلیر ہو گیا لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے نہیں خریدنا مجھے اس پر پروفٹ چاہیے آپ نے خریدا آپ USDT پہ آئے یہ 76% وہ پروفٹ دے رہا ہے فیس بھی اس کٹتی ہے جو بھی کٹتا کٹاتا ہے لیکن مرے سے مرے جو پیسے پڑے اس پر کچھ نہ کچھ آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے یہ جو سٹیکنگ ہے سٹیکنگ میں ہوتا گیا یہ آپ کا کوئن لیتے ٹھیک ہے کوئن لے کر آپ کے کوئن کو نوڈ بنا دیتے آپ کا کوئن انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے اور کیونکہ کوئن کی ویلی اوپر نیچے ہو سکتی ہے اور کیونکہ یہ فکس پروفٹ نہیں ہے تو یہ سود نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ سودی نظام میں آپ آگئے آپ سود دے رہے ہیں پیسے پہ پیسے بھائی اگر آپ نے بیٹکوئن یا یو ایز ڈی ٹی رکھا ہے تو یہ ویلیو تھوڑی اوپر نیچے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں کام کرنے کے کچھ ورچولی آپ کو پیسے مل رہے ہیں آپ کے کوئن ایک طرح سے کسی جگہ لگ گیا ہے اوبر کی گاڑی یہ ہے جیسے اوبر کی گاڑی کی در آپ کا کوئن جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی کام کر رہے ہیں اس کے پیسے مل رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ بھائی پچاس روپے کا سو روپے کا بیٹکوئن تو خرید کے رکھو تاکہ کچھ نہ کچھ تو پتاؤ کہ کل کوئی کام آتا ہونا ضروری نہیں اور سیونگ نہیں لگاتے اپنی یہ نہیں جمع پونجی وہ سب سے بے وقوف ہوتا ہے جو سٹاک میں فوریکس میں گول ٹریڈنگ میں اپنی جمع پونجی لگاتا ہے اور کچھ نہیں اسے آ رہا ہوتا تو میں ریکویسٹ کروں گا بھائی وقت ابھی بھی ہے بیٹکوئن نے اوپر بھی جانا ہے نیچے بھی جانا ہے لیکن آپ کو ایک کام آنا چاہیے یہاں جانے کے بعد دیکھو یہ ریفرل کورٹ دیا ہوئے اور یہ لنک دیا ہوئے اس پر کلک کریں اکاؤنٹ بنائیں تھوڑا بہت ہاتھ پر ماریں تاکہ کل کو اگر کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو آپ کے بعد پیسہ آپ کا سیکیور ہو